ارے یہ کیا ابھی تک نہیں ٹوٹی ہے اسلام علیکم قائز آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست کائٹ سے ریلیٹیڈ انفرمیشن پرائیڈ کرنے والا ہوں ہاپ کہ آپ کو یہ انفرمیشن انشاءاللہ کافی زیادہ پسند آنے والی ہے یہ دیکھ لو بھائی یہ ہے کائٹ اور اکثر میرے دوستوں سے کائٹ ٹوٹ جاتی ہے کائٹ کی جو یہ بیچ والی تلی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے اب یہ جو کائٹ ہے دیکھ لو بلکل صحیح سلامت ہے بلکل نیو ہے فرش ہے لیکن اب میں اس کو توڑنے والا ہوں توڑنے کے بعد اکثر میرے دوست اس کو پھینک دیتے ہیں یہ کچھرے میں پھینک دیا بھائی اس طریقے سے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب تلی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو کس طریقے سے جوڑا بھی جا سکتا اور فلائی بھی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں جلدی سے اس تلی کو توڑ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو جوڑنا ہے اور کس طریقے سے اس کو فلائی کرنا ہے سب سے پہلے کائٹ کو اٹھاتے ہیں لیلی بھائی صاحب اس طریقے سے ہم کرتے ہیں جھاپ نکالتے ہیں تو فائنلی ارے یہ کیا ابھی تک نہیں ٹوٹی یہ کیا ابھی تک نہیں ٹوٹی بھائی یہ ٹوٹی نہیں ہے ابھی تک نہیں ٹوٹی بھائی یہ دیکھو یہاں سے یہ دیکھ لو بھی تک نہیں ٹوٹی ارے کیا چیز ہے بھائی یہ کیا ہوئے یہ تو ٹوٹی نہیں ٹوٹی یہ ٹوٹی یہ دیکھ لو کائٹ ٹوٹ چکی ہے ٹوٹلی ٹوٹ چکی ہے آپ کے سامنے یہاں سے پھٹ بھی چکی ہے دیکھ لو اب یہ فلائے بھی ہوگی جی ہاں یہ فلائے بھی ہونے والی ہے اب یہ دیکھ لو بھائی اب اس کو جوڑنے کا طریقہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے کائٹ ٹوٹلی ٹوٹ چکی ہے یہ دیکھ لو میرا ہاتھ پورا کا پورا جا رہا اور بھی پھٹ رہی ہے اس کائٹ کو بھائی صاحب کوئی بھی نہیں اڑھائے گا سمپلی پھینگ دیں گے یہاں پر دکھاؤ بھائی یہاں پر دکھاؤ یہ دیکھ لو پورا ہاتھ جا رہا ہے اس کائٹ کو کوئی بھی نہیں اڑھاتا پھینگ دیتا میں اڑھاتا ہوں بھائی یہ دیکھ لو یہ نارمل ٹلی ہی ہے جو کہ ایسی کائٹ سے ہم نکال لیتے ہیں اس کو یہاں سے اتنا توڑ دو بھائی صاحب یہ ٹوٹ گیا یہاں سے یہ دیکھ لو اس کے بعد پاس لے ہو بالکل پاس لے ہو بالکل پاس لے ہو یہ دیکھ لو یہ پیپر تھوڑا سا اکھارو یہاں تک ایک سائٹ گا پھر دوسری سائٹ گا یہ دیکھ لو پیپر تھوڑا سا اکھار لو بھائی یہ دیکھ لو اس طریقے سے اکھار لیا اب اس کو آپس میں کچھ اس طریقے سے رکھ دو اور رکھنے کے بعد یہ ٹلی اوپر رکھ دو اور اس کے بعد مانجا بھائی صاحب لپیڑ دو مانجا لپیڑنے کے لیے میں کیمیکل کوئی بھی مانجا دھاگا یوز کر سکتا ہوں لیکن میں یہی یوز کرتا ہوں اس چکڑی سے میں نکال لیتا ہوں چرکی سے اس طریقے سے بھائی صاحب اس کو آپ نے بھومانا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھ لو سب سے پہلے ایک یہاں پر گانٹ باندھ لیجئے یہ دیکھو اس کے بعد یہ بھی باندھ تو یہ باندھ چکی ہے اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ ہل نہ پائے کائٹ پھٹتی ہے تو پھٹنے دو کوئی مسئلہ نہیں بعد میں ہم جوڑ لیں گے اس کو اور یہ فلائی بھی ہوگی کائٹ یہ ہی ہوگی آپ کے سامنے فلائی کروں گا تو ایسا مس سمجھے گا کہ یہ فلائی نہیں ہوگی آپ کے سامنے ہوگی پھٹتی ہے تو پھٹنے دو ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی ٹینشن لینی نہیں ہے بھائی ٹینشن تو لینے کا ہی نہیں ہے نا یہ دیکھ لو اس طریقے سے گھمانا ہے بھائی کوئی بھی کائٹ ہے نا جتنی بھی پھٹ جائے میں اس کو اڑا دیتا ہوں کیونکہ بھائی پیسے لگے ہوتے ہیں فری کا مال تو آتا نہیں ہے یہاں پہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو ہونے دو دیکھ لینا تو گائیس فائنلی یہاں پر ہماری کائٹ بلکل یہاں سے تو جڑ چکی ہے لیکن بھائی ساپ پہلے تو ہاتھ جا رہا تھا اب تو میں پورا ہی گھجیا ہوا یہ دیکھ لو یہاں سے لے کر یہاں تک ٹوٹلی پھٹ چکی ہے اب بھائی ہے ٹیپ کی جی ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ اڑے گی نہیں اڑے گی بہت اچھے طریقے سے اب بھائی ہے ٹیپ کی تو اس پر میں ٹیپ لگا دوا تاکہ یہ اور نہ پھٹ سکے تو گائیس یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں ٹیپ اس پر لگ چکی ہے اس کی ساری کی ساری پٹی ہو چکی ہے اب یہ ریڈی ہے اڑنے کے لیے سب سے پہلے تو بھائی یہاں پر ہم اس کی کنیاں بھاند لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اڑائیں گے تو سب سے پہلے فراہ کرتے ہیں بھائی کنیوں کے لیے تو گائیس اب یہ اڑنے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم اس کو اڑاتے ہیں میں تھوڑا سا مانجا یہاں پر بکھیر دیتا ہوں تاکہ مجھے مانجا نکالنے میں یہاں پر آسانی ہو جائے تو کائٹ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کائٹ وہ ہی ہے دیکھ لو بلکل وہ ہی کائٹ ہے اور یہ جوڑ لگا ہے بھائی ساپ پیچھے سے دیکھ لو آپ میں سے اڑا ہوں موسیقی 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 ٹھیک ہے